بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فسٹیر کی غزل دیکھ رہے ہیں مرزا خان داگ کی دوسری غزل ہے کل ہم نے پہلی غزل دیکھی تھی تو مرزا خان داگ کا اصل نام ابراہیم خان تھا یہ آپ تھوڑا سا تعرف آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے جب آپ تشریح کریں گے تو اس میں پانچ چار لائنیں آپ لکھیں گے کہ مرزا خان داگ جو تھے ان کا اصل نام ابراہیم خان تھا اور داگ یہ تخلص کیا کرتے تھے وہ مختصر نام ہے جو اپنی شائری میں استعمال کرتے تھے اب وہ اتنے اچھے شائر تھے ٹھیک ہے کہ ان کی جو پرورش ہوئی وہ لال کلے میں ہوئی ٹھیک ہے بڑے بڑے استادوں سے انہوں نے سیکھا تو ان کے فن میں نکھار بھی اسی وجہ سے آیا اور اقبال ان سے اصلاح لیتے رہے ہیں اقبال ان سے سیکھتے رہے ہیں اقبال ان سے مطلب انہوں نے بہت کچھ انہوں نے ان سے حاصل کیا ہے تو یہ وہ شائر ہیں آج آپ جن کے بارے میں دیکھ رہے ہیں ان کو خطابات ملے دبیر الدولہ کا فصیح الملک ٹھیک ہے اور ملک الشراء شراء کا ان کو جو ہے نا وہ خطابات دیئے گئے نوازہ گیا ان کو ٹھیک ہے اب خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا مسیقیت دیکھیں آپ اس میں اس میں ایک لے ہے ایک آہنگ ہے توازن ہے وہ دیکھیں شائری میں کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا خاطر میں آکے جس طرح مطلب مروت میں آکے انسان مروت کر جاتا ہے نا تھوڑا سا شرم کر جاتا ہے تھوڑی سی لحاظ کر جاتا ہے ٹھیک ہے میں مان تو گیا اب اس میں یہ کہانی بنتی ہے کہ جو عاشق کو جو دیکھا جاتا ہے نا عمومن عاشق ہمیشہ باوفا ہوتا ہے ٹھیک ہے محبت کرنے والا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اور اپنے دلوں اور جذبوں کو قربان کرنے والے ہوتے ہیں جو محبوب ہوتا ہے وہ ہمیشہ سخت گیر سنم سنگ دل یا اس طرح کا جو ہے نا اس کو وہ کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے تو محبوب کو جو ہے وہ بے وفار سنگ دل سمجھا جاتا ہے تو اب محبوب کا اٹھنا بیٹھا غیروں کے ساتھ رکیب کے ساتھ ان کی محفل میں جانا اور ان سے تعلق رکھنا تھا ادھر تعلق جو ہے وہ عاشق کے بھی ساتھ تھا شاعر کے ساتھ بھی اچھا تعلق تھا ادھر سے وہ غیروں سے بھی ملتا تھا غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا ٹھیک ہے تو اب وہ جو ہے نا اس کے ساتھ تعلق بھی رہا ہے لوگ آ کے بتاتے تھے لوگ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں آ کے بتاتے تھے کہ بھئی آپ کا جو محبوب ہے وہ غیروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے آپ کے ساتھ بھی رکھتا ہے تو ایک دن جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آشک نے شاعر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کو رکیب کے ساتھ رکیب کی محفل میں جاتے ہوئے ٹھیک ہے وہ ٹھہرا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے تو اب اس نے پھر یہی بات جو ہے نا محبوب کو کہی تم کیا کر رہے ہو تم یہی کر رہے ہو تم لوگوں کو تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو محبت کے نام پہ تم دھوکہ کر رہے ہو لیکن جب انسان مکر جاتا ہے تو وہ تو جھوٹی قسم کھا گیا اس نے کہا اللہ کی قسم یا اس طرح کی قسم اٹھا گیا اس نے کھائی کہ میں تو کسی سے نہیں ملتا میں تو کسی کے ساتھ وہ نہیں کرتا اب ایک سیچویشن یہ آگئی ہے کہ عاشق نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اہودر سے وہ قسمیں بھی کھا رہا ہے لیکن پھر بھی جو عاشق ہوتا ہے وہ اس کو ماننا پڑتی ہے اپنی محبوب کی بات کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے دل اس کو دے چکا ہوتا ہے اپنی قیمتی مطاہ اس کو دے چکا ہوتا ہے اس کی بات اس کو ماننی پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا اے میرے محبوب ایسے شرم میں لحاظ میں پاسداری میں میں تمہاری بات مان تو گیا ہوں لیکن یاد رکھنا جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا جھوٹی قسم کھانے سے آپ کا ایمان چلا گیا ہے آپ کے ایمان کا پتہ چل گیا ہے آپ جو ہے نا کول و فیل میں آپ کے تضاد ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا مجبور ہے مجبوری کی یہ دیکھو آپ کیفیت ذرا دیکھیں آپ پھر دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے دیکھو گھر کی مرگی دال برابر ہوتی ہے آپ کے گھر میں مرگی جو پکے نا آپ کو دال لگے گی ٹھیک ہے عام سی چیز لگے گی تو یہ محبوب سب کچھ قیمتی ترین مطاع عاشق دے دیتا ہے اپنے دل کی صورت میں اس کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا جس طرح وہ بھی ہے کہ کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑ جاتے ہو کھلونا سمجھ کے وہ اس کو توڑتے رہتے ہیں یعنی عام سی چیز سمجھ کے وہ کرتے رہتے ہیں مفت کی چیز جو ہے کچھ تگو دو نہیں کی کچھ حاصل نہیں کی تو مفت کی چیز جب ہاتھ آتی ہے انسان لٹا دیتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا اہمیت نہیں کرتا لیکن جب محنت اور کوشش اور تگو دو کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے پھر اس کی اہمیت کو جانتا ہے اب محبوب کے ہاتھ تو یہ کھلونا آ گیا عام سی چیز آ گئے اس کے نزدیک تو عام سی چیز ہے لیکن عاشق کے لیے تو زندگی کی قیمتی ترین مطاع ہے نا یہ دل زندگی دیکھو دل دھڑک رہا ہے ایک منٹ میں بہتر دوہ دھڑکتا ہے ٹھیک ہے اور پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے اور جذبات احساسات کا منبع ہے ساری خواہشیں بھی اسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں پیدا ہوتی ہیں اب دیکھیں گے دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں ہم نے اپنی قیمتی ترین مطاع محبوب کو دے دی وہ کہتا ہے کہ کوئی کام کا نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے الٹی شکایتیں ہوئیں الٹی اس طرح کی باتیں الٹی اس نے سنانی جلی کٹی سنانی شروع کر دی حالانکہ اس کو ہمارا احسان مان دونا چاہیے تھا ہم نے اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز اس کو دے دی ہے ٹھیک ہے حالانکہ وہ احسان مانتا کہ دیکھو کوئی انسان دے رہا ہے توجہ دے رہا ہے محبت دے رہا ہے لیکن محبت کا جواب اس نے محبت سے دینے سمجھا ہی نہیں اس نے تو احسان ماننے کے وجہ شکیتیں شروع کر دی برا بھلا کہنا شروع کر دیا درتا ہوں دے کر دلے بے آرزو کو میں ٹھیک ہے سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا درتا ہوں دے کر دلے بے آرزو کو میں خواہشوں کے بغیر دل کو دے کر میں ڈر جاتا ہوں دیکھو دل ہمارا جو ہے نا آرزو خواہشوں کا منبع ہے جس طرح سورج جو ہے یہ روشنی کا منبع ہے پورے جہان کو سورج روشن کرتا ہے دل ہمارا ایسا ایک خواہش پیدا ہوتی ہے دوسری خواہش پیدا ہوتی ہے میں یہ کرلوں میں یہ بنا لو یہ خواہشات کے اوپر عمل کرتے کرتے تو لوگ ترقی کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کام کرتے ہیں ساری چیزیں وہ مطلب کہ سر انجام دیتے ہیں کہ دل کے اندر خواہشیں پیدا ہوتی ہیں ہماری بھی ہوتی ہے ہم ایک چیز حاصل کر لیں جب کوئی انسان آپ میں سے جس ریفیسی کے طالب میں بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بنے جب ڈاکٹر بن گئے پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری پریکٹس چلے بو چل گئے اچھا ہم گھر بنا لیں گھر بنا لیں اچھا گاڑیاں آ جائے اچھا اولاد آ جائے اچھا اولاد آ جائے پھر ان کے مستقبل اسی طرح جا رہا ہے بے امیق سلسلہ آگے جا رہا ہے لیکن عاشق کے دل میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اس کا دل تو ویسے ہی ویران اور سنسان ہو گیا ہے نا اس کا محبوب جب اسے چھوڑ کے چلا گیا ٹھیک ہے جو اس کی زندگی کی قیمتی ترین ایک چیز تھی ٹھیک ہے تو وہ چلا گیا تو پھر پھر کیا ہے پھر روند ہونا ہی باقی رہ جاتا ہے نا پوچھا کسی نے حال کسی کا تو رو دیئے پانی میں اکس چاند کا دیکھا تو رو دیئے نغمہ کسی نے ساز پہ چھیڑا تو رو دیئے غنچا کسی نے شاک سے توڑا تو رو دیئے بادل فضاء میں آپ کی تصویر بن گئے سایہ کوئی خیال سے گزرا تو رو دیئے ٹھیک ہے تو مہمان ہی جب دل سے رخصت ہو گیا محبوب بھی چلا گیا ہے چھوڑ گیا ہے تو پھر زندگی کی ساری خیشیں کس کام کی ٹھیک ہے تو وہ سب کچھ حاصل بھی ہو جائے تو وہ لاح حاصل ہے جب جس سے آپ محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اگر آپ کا چلا گیا ہے تو دنیا تاریخ ویران اور بیرونک نظر آتی ہے اور اگر دل خوش ہونا تو ساری دنیا خوش ہوتی ہے ساری دنیا خوش ہی نظر آتی ہے اگر دل اداس ہو ساری دنیا اداس نظر آتی ہے تو یہ دل کے حوالے سے ہے کہ دیکھو کہ جو ہے نا لاک صحیح چاند سے صورت ظلف کے خام بھی اچھے ہیں دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے ہیں دل خوش ہے تو خوشیاں آپ کا مقدر ہیں بھول بجرے ہیں سامنے شادی آنے ہیں خوشیاں ہیں دل اداس ہے تو آپ کے کس کام کی خوشی ہے باہر غم ہے ویرانیاں ہیں دکھ ہیں لیکن دل آپ کا خوش ہے تو آپ کی پوری دنیا خوش ہے یہ بڑی قیمتی ترین چیز ہے دل افشائے راز عشق میں گزلتیں ہوئیں محبت کا راز جو ہے نا محبت کا رستہ بہت دشوار رستہ ہے یہ رستہ بہت اس میں کانٹے ہیں کٹھنائیاں ہیں کٹھن رستہ ہے یہ رستہ پیار کا رستہ رسن کا دار کا رستہ بہت دشوار ہے جانا اس رستے کا ہر ذرہ ایک کوسار ہے جانا میرے بارے نہ تم سوچو تم اپنی بات بتلاو کہو تو چلتے رہتے ہیں کہو تو لوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو افشائے راز عشق میں گزلتیں ہوئیں محبت کی بات ہماری چاروں اور پھیل گئی ہر جگہ پہ بدنامی ہو گئی دیکھو یار کتنا شریف بندہ دیکھو کیسا اچھا انسان ہے دیکھو محبت کرتا ہے یہ تو محبت اس کیلئے سزا ہو گئی ہے دیکھو یہ فلانے سے وہ کرتا ہے چی مگوئیاں ہو گئیں لوگوں نے باتیں شروع کر دیں ہر طرف سے ٹھیک ہے محبت کا راز افشاہ ہو گیا سب کو پتا چل گیا لیکن اب شاعر اس میں بھی وہ کہتے ہیں لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا لیکن محبوب کو جتا تو دیا اس تک بات تو پہنچ گئی ہے کہ دنیا میں کوئی اس سے محبت کرنے والا بھی ہے جان گیا ہے وہ پہلے ہماری محبت ہم ساری زندگی اس سے محبت کرتے رہتے ہیں ہماری بات اس تک نہ پہنچی تو کوئی فیدہ تھا لیکن چلو یہ فیدہ ہو گیا ادھر سے ادھر سے لوگوں سے جب بات پھیلی ہے تو دور تک نکلی ہے نا تو ہر کسی کی طرف سے اسے پتہ چل گیا چلو یہ بھی شکر ہے اچھا ہوا ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پرہزار شکر بڑی مشکلوں سے ہم نے جو ہے نا پیامبر پیغامبر پیغام لے جانے والا قاسد ڈھونڈا ایک بندہ ڈھونڈا کہ جائے وہ محبوب کو جا کے ہمارا رکا ہمارا خط ہمارا محبت نامہ والا نامہ پیار نامہ پیار کی ہماری باتیں وہ ساری اس کو جا کے دے آئے بڑی مشکل سے ہم نے جو ہے نا ڈھونڈا پھر وہ مل گیا ہم نے اس کو دیا وہ جب پہنچا محبوب کے پاس محبوب کے چہرے پہ رنگ اڑ گیا اس کی رنگت اڑ گئی اور اس کو غصہ آ گیا اور اس نے بڑا مطلب کی رییکٹ کیا زبردست جیسے غیز و غضب میں آ جاتا ہے انسان ٹھیک ہے تو پھر وہ اس نے لیا بھی نہیں ٹھیک ہے اور دھتکارہ بھی صحیح کیا کوچھ پتہ نہیں اس نے پیام بر کے ساتھ کیا اس نامہ بر کے ساتھ کیا لیکن اچھا اتنے ساری باتیں ہوئیں اتنے ساری باتیں ہونے کے بعد جب شاعر ہے جو عاشق ہے اچھا وہ اسے کہتا ہے ایک بات بتاؤ جب تم نے ہمارا محبت نامہ اس کو دیا ٹھیک ہے مجھ کو وہ میرے نام سے پہچانت ہو گیا اچھا اس نے مجھے میرے نام سے پہچانا ہے اس نے کہا اس نے میرے نام سے تو جان گیا یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شفاق احمد نے کہا تھا جس کا نا ٹھیک بھی ٹھیک لگے محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نا ٹھیک بھی ٹھیک لگے یعنی کوئی آپ کو بری بات نہ لگے اس نے یہ کیا دھتکارہ برا بلا کا واپس لوٹا دیا اس نے کہا کوئی بات نہیں اس نے میرے نام سے پہچانا تو ہے یہ میرے لئے بہت ہے بزمِ عدو میں صورتِ پروانہ دل میرا غیر کی محفل میں ٹھیک ہے عدو کی محفل میں رقیب کی محفل میں جو ہے نا محبوب ہمارا غیروں کے ساتھ ہنس رہا تھا کھیل رہا تھا ٹھیک ہے محفل میں ان کے ساتھ تھا ان کی معیت میں تھا ان کی محبت میں تھا ان کے ساتھ تھا اور ہم بیٹھ کے ایک طرف جو ہے نا جس طرح پروانہ شما کے گرد گھونتا ہے گھونتا ہے اور پھر جل کے خاکستر ہو جاتا ہے اپنی زندگی کھو دیتا ہے تو ہم جو ہے نا یعنی اس پر حسد سے نہیں جال رہے تھے حسد وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کسی کی خوشیوں کو دیکھ کے جو ہے نا جل جائے اور اپنا خون جلا دے ٹھیک ہے جس طرح لکڑی ایک اس کو آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد وہ ہوتا ہے رشک وہ ہوتا ہے کسی کی خوشی کو دیکھ کے خوش ہونا کوئی لیک بچہ ہے آپ میں سے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ یہ لیک ہے میں بھی لیک ہو جاؤں آپ اس کی عزت کرتے ہیں تقریم شروع کر دیتے ہیں ایک بچہ حسد شروع کر دیتا ہے جلتا ہے برا بلا کہتا ہے لڑتا ہے ایک بچہ خوش ہوتا ہے کہتا ہے یار یہ ایسا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے جب انسان کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر وہ رشک کرتا ہے حسد نہیں کرتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ پھر حسد کرتا رہتا تو یہ بڑے مضبوط ایمان کا عاشق تھا وہ خوش ہو رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ رشک آ رہا تھا کہ دیکھو کتنے خوش قسم آتا ہے ہمارے لیے یہ ہمارا محبوب جو ہے نا جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں تیرے سر و قامت سے اکد آدم تیرے سر و قامت سے اکد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم تو اس کی ایک ایک ادا کے اوپر واری ہو رہے ہیں صدقے و قربان ہو رہے ہیں اور ہمارے لیے دنیا کا اہم ترین چھاکس ہے وہ اور وہ جن کے ساتھ ہے وہ کتنے خوش قسمت ہیں تو کاش یہ ہم بھی خوش قسمت ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل جو ہے نا بزمے پروانے کی طرح اس کے قربان ہو رہا تھا جل کے خاکستر ہو رہا تھا تو ہوش و حواس و تاب و تواں داگ جا چکے پہلے ہوش گئے پھر حواس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گئی پھر تاب طاقت گئی قوت گئی غالب نے کہا تھا مزمہل قوا ہو گئے مزمہل غالب وہ اناثر میں اتدال کہاں ٹھیک ہے تو وہ قوتیں ساری چلی گئیں وہ سب کچھ چلا گیا ہوش حواس شعور ساری چیزیں اہستہ اہستہ کر کے وقت کے ساتھ ساتھ اہستہ اہستہ اوپر پہنچ گئیں اب ہم بھی جانے والے ہیں سمان تو گیا اب ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے موت کے سفر پر جو ہے روانہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے کلو من علیہ پان کلو نفسن ذائقت الموت جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وہ اب ہم مارا سمان اہستہ اہستہ علامات آنا شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے کہ اب جو انا یہ زندگی کوئی نہ کوئی پلٹا ضرور کھانے والی ہے اہستہ اہستہ ہو شواز طاقت قوت سمان اہستہ اہستہ اوپر پہنچ گیا ہے اس کے بعد ہم بھی مطلب کہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور سفر آخرت کے لیے روانہ ہو جائیں گے